اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پروگرام میں اپنے مسائل کے حل کے لئے اب بھی ہمیں کال کر سکتے ہیں کال کرنے کے لئے ہمارا ڈون فری نمبر ہے 08001177 اس پروگرام میں آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہ راست پوچھے کے سوالات کے جوابات حضب معمول معروف مذہب سکالر مفتی مولانا محمد اساق مجد جلہ العالم ارحمت فرماتے کال کرنے کے لئے ہمارا ڈون فری نمبر دوبارہ لوڈ کر لیجئے 08001177 آج ایک افسوسناک واقعہ جس کی ہم مضمت بھی کرتے ہیں اور مرنے والے ڈاکٹر حافظ عدد رشید ازار اللہ تعالیٰ انہیں کرور کرور جنت نصیب کرے اور ان کے درائیات بلند کرے اور ان کا انجام انبیاء صدیقین اور شہداء کے ساتھ کرے بڑے عظیم سکالر تھے اور امت مسلمہ کا ایک بہترین سرمایہ تھے کل رات کچھ لوگ ان سے مسائل کے حل کے لئے آئے اور ان کا قتل کر کے چلے گئے اتنے بڑے عالم دین کا قتل ایک بہت بڑی سازش ہے اور ہم حکومت سے بھی یہ عرض کریں گے کہ اس سازش کے پیچھے جو بھی اناصر کام کرنے والے ہیں ان پہ ہاتھ ڈالیں اور یہ بہت بڑا امت مسلمہ کا نقصان بھی ہے اس پہ ہم اللہ تعالیٰ سے دعا گو بھی ہیں اور ان کی مغفرت کے لئے بھی اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کے درائیات کو بلند فرمائے اور ان کا بہتر بدل ہمیں عطا فرمائے ڈاکٹر افضل شید ازر پی ایش ڈی بھی تھے مدینہ یونیورسٹی سے فاضل بھی تھے اور بہت سی کتابوں کے مصنف و مولنب بھی تھے اور بخاری اور دیگر کتابوں پر ان کا بہت زیادہ ملکہ حاصل تھا ایسے آدمی سبھیوں بعد پیدا ہوتے ہیں تو ہم ان کے لئے دعا گو ہیں کہ اللہ ان کا انجام اچھا کرے اور ان کا بدل عطا فرمائے اور ہمیں ان کے مشن کو پورا کرنے کی توفیق کرنا ہے مولانا بڑے دھڑکتے دل کے ساتھ وہ صادقی مسجد میں پڑھا آج صبح جامعہ سلفیہ میں وفاق المدارس سلفیہ کا ایک جلاس ہونا تھا جس کے اندر انہوں نے دس پرے تشریف جانی تھی بڑے متحرک آدمی تھے اور بڑے فعال کردار ادا کرنے والے تھے اور بے شمار اداروں کی سر پرستی فرمائے تھے جی السلام علیکم ورحمت اللہ جی فتح با ہم تیskin جب لہا سلام پتھ پٹھ liberated کہ ایک سوال پوچھنا تھا مولانا کریے چلوٹو کے بائرے بائر میں وہ پتہ کر کے لیکن باہر مامور کو ختم ہوگیا پتہ کے اندر یہ کیبار آگیا اپنے لوگ سٹال پرائز پر و ملاشی روح یہ نے پوچھنا جیا جنبی اسلامی ترکیز پر کس طرح اندر آکروں کے آگیا یہ پوچھنا جا جس کیاموں کیا آپ نے جگر کیا کہ گروں میں قیبل آگئی اب اس سے بچاؤ کا کیا کیا گیا دجال نے اور شیطان نے ہر دیکھا اپنے ہلے بچے دیدی ہیں کوئی سمجھ نہیں آتی کیا بنے گا آخری یہ اٹھے چار دیگاری تھی اس میں بھی کچھ کیا کفر دین تو بالکل بس پائے ہو گیا بچیاں اور ماہیں سے آخری انیچ تھی یہ مریاخی لائم تھی جتاہ تھی کہ یہ ہی بچین ہے اور بچوں کو کلمہ سکھائیں کہ یہ آپ بگتی کتنی تیرے اللہ کے رسول تھی بات ہوتی کہ میں نے اپنے باہر مردوں کے لیے سب کے لیے خطرناف جو چھائٹ سوڑی اور عورتوں کا کتنا واقعی پیدا ہو گیا اب تو اللہ ترہی رہن کریں اپنی ہاتھیں جو خوش آپ کرسکنے کریں اپنے بچوں کو بچانے کے لیے ناظروں تو ہے کہ ہم جو کرسکتے ہیں وہ تو کریں مرے یہ کیا بنے گا سکول کاردنگر ہوں بھی مسیح خیلال ہیں نیتی جات بارات اشتیار دوانیوں کی شیشنیاں کپڑے ہر در عورت بنا سوار کریں اور کوئی ان کا مقصد نہیں تو پوچھے کہ اس کے امیاد سالنے نہیں بیکتے نہیں نیچے خلاف ہیں کہ دوانگروں مرائی کی دعوت دے رہے عورت جو کہتی عورت تھی چپانے کی تھی مسیح خیلال ہیں اللہ تو کہتا ہے روانے کو برکی اپنے ہاتھ بنا سوار کر دکھاتی نہ پڑھ بنا کر دکھاتی نہ پڑھ گارنٹ کوئی سمرے گیا نہ سمرے گیا مگر جب بازار کے لئے آتی ہے عورت چاہرے اندیا کے برز اپنے خوبصورتی بنا کر آتی ہے تو کیا کریں اسلام تو بس بدا ہے نام رہ گیا اور ہم جو نا وہ فرکوں میں بٹے ہوئے ہیں جگلوں میں پھرنسے ہوئے ہیں کہ بلان سچا رہے بلانی بھائی تھی اپنے دور کی بات کرو سہلاب باہر لے گارا ہم سب کو تو اس کے بارے میں سوچو اپنے دور کی بات کرو تو وہ بچے ہی پڑھے جاتے ہیں وہ بھی مطلب خواب ہو جاتا ہے مجھے اپنے دور کی کیا ہوتا ہے یہی مسئیبت ہے تو بازدہ بھی آئے بازدہ بل بازدنا بھی ہوتی بیوی بیوی نہیں تو بچے ہی پکھل جاتے ہیں اپنے گار میں نام رکھیں وہ دوسرے گاروں میں تلے جاتے ہیں اس سے اور خوابیاں پیدا ہوتی ہیں ہر طرح ہمارے انہا بلان بازد سے انہیں راستے بلکل باند کہتے ہیں کوئی حرار کی رہا نہیں آپ کا نظرہ سے دعا آیا نہیں بچوں کو لے کر ان کو پاس بکھائیں پڑا حفاظ اللہ کے دین کا صحابیات کا نیک لوگ کا تذکرہ کریں شاید کچھ دل میں امالہ برابر رہ جائے کام خراب یہ چلے بہت شکریہ آپ کے کال کرنے کریں جزا رکھ مولا مولانا بدقسمتی یہ ہے کہ ہمارے گروں کے اندر ہماری دویتنی اور بہنیں جو رباس پہنتی ہیں امان داری کی بات ہے کہ ہم دیووس ہیں کہ دوسر کو برداشت کر دیں لیو السلام علیکم ورحمان گوگو پوش نہیں کہتے جی السلام علیکم ورحمت اللہ وابلہ تو ہم کرتے ہیں کہ معاشرے کے اندر ہم حصلاح کا کوئی کردار ادا کریں لیکن بدقسمتی سے مطلب ہمارے گروں کے اندر جو ناج گانے کا آج کا لیت تمام اور خاص طور پر بچیوں کے لباس کے بارے میں جو ایک کنسیپٹ ہے اور ہم نے یہ سمجھ دیا کہ چونکہ گھر کے اندر وہ یہ پہنتی ہے اس لیے ہم نے اس کو کسی حد تک نرغنداز کر کے کمور بھی کر لیا اسلام علیکم ورحمت اللہ بچیوں کے لیتو آج کا عزیم جمال صاحب ہے اس لیتو آج کینیٹا سے بات کرتے ہیں جی جی فرمائیو بھائی مجھے جوان سمانا تھا سنی دستی تو ہے وہ بچہ خصائن کے سامنے جو ہے وہ دیت رائے کے ان کی شیاوں کے بارے جی جی جو جی آسلہ کا دم رات راس سے گئے وہ کیا تھا ہے کہ شیاں جو ہے وہ مارد رہاں تاہتا ہے آئیشہ شتی کے بارے سے بنا رہا تھا پہ تو مطلب آتے ہیں راکی ہونے کی اس میں جو ہے وہ راکی آیتا کہ میں جی ڈیوٹーム اور тکی بچے ہیں میں ڈیوٹھوں16 ہم ڈیوٹھوں خوش ہیں یہ ہ Rox қوش ہُڈیوٹھ ڈیوٹھوں ڈیوٹھوں ان آپ کے سوال کو تھوڑا سا ہم سمیٹھتے ہیں تاکہ سننے والوں کو تھوڑی آسانی آجائے آپ نے فرمایا کہ مولانا اہل تشعیوں کے بارے میں یہ بات کہتے ہیں کہ وہ بھی ہماری بائی ہیں ہمارا ان کے ساتھ پیار پر اتعلق ہونا چاہیے جبکہ وہ بی بی آئیشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ پر انظام لگاتے ہیں تو آپ کے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آیا سارے شیئے اس انظام کے اندر برابر میں شریک ہیں یہ شیئوں کا کوئی ایک فرقہ ان کی کچھ اقلیت ایسا کہتی ہے تو اس کے بارے میں آپ نے وضاحت ہم سے مانگی ہے یہی بات ہے نا سارے یہی بات ہے کہ اس بات کی تھیاستی کرتے ہیں بالکل وہی بات سمجھ گئے نا سوال تو آپ کا یہی ہے نا عظیم جمعال صاحب بات یہ ہے کہ جو ہمیں درستہ صدیقہ رضی اللہ عنہ ہماری امام المومین ہیں سورا کی دیوئی ہیں دنیا میں بھی آخر ہمیں اور ان کے بارے میں لکھوش ہستوں تو اسلام میں کیا رہے کہ مسلمان کرانے کا ان سے حق کی یہ بات یاد رکھیں دے یہ شیاد رہت اتنا تیچ ہے نارال ہے نا ان سے ارنا راگی کی وجہ ان کے لیے اگر رسول اللہ کے پاس جو حضرت حلی اللہ سے جانگلڑی اس کے بارے میں کہتے ہیں کہ خلیفہ سے حضرت حلی رسول اللہ کے بھائی تھے تام آف تھے سارے قضائے میں سن رکھیں تو یہ ان کے مقابلہ میں کیوں اتنا بڑا دشکر لکھر نے نید امر میں گئی اس مقابلہ کی وجہ سے ناراض یہ بات تو خود عمر محمدین نے خود تسلیم کی شکر ہے کہ وہ متقیہ دین دیندار تین مرنے سے پہلے روتی رہی کہ میں نے یہ گرم چونکھا اور لوگ جو عبداللہ بن عمر جیسے گزرچوں نے کہتے ہیں کہ کیونہ رکھا تو اپنی سگھنٹی پر وہ پشے مان خود سجید جو اپنے سلیمان صاحب سلیمان منصور پر انہوں نے لگ سے بس نہیں لکھا نرم سے نرم لکھے کہ بشر ہوتے ہیں انہوں نے یہ لگتا ہے حضور نے بھی کہا تھا کہ آپ کے پسٹر نراضی کی وجہ سے صدر تلیل ان سے جنگ ہے کیونکہ وضرت تلیل رضا کتنے بھی وردہ رسول کے مقرکی و خلیفہ سے عمد کے تنے ہوئے نہیں تھے یہ ان کا دین ہے کہ حضور مقرک کر گا اس لیے جو ان سے لڑا ایسے یہ جیسے حضور سے جنگ رہے ہیں مسلمان ہی ہیں یہ ایک بالکل مکانہ لہذا یہ مرد تنا کی تو جو یہ کہتا ہے جو پورتا شیعہ کا صرف حضرت لحشہ سلکانیوں کی کتابیں بری ہیں کہ کسی نبی کی بیمی بری نہیں ہے بذکار میں ہوئی کابرہ ہوئی ہیں حضرت نو کی دیلی کابرہ ہوئی ہے لوت کی ہے کفر کو کہتا ہے اخلاقی طور پر جسی نے دی چاہے برا ہو مگر دنیا میں وہ جانا نہیں پرا سمجھا جاتا جس طرح کسی کی بیمی کا بذکاری کرنا اس سے تو پلے کچھ نہیں رہا جاتا اس لئے مینی کسی نبی کی بھکارت نے کافرانی ہوئی بذکار کے حضرت تا ایسا یہ کہ یہ نام تا جڑا وہاں کی حضرت علی سے جانگ کرنے سے کہتا ہے ایسا ہی ہے ایک حدیث بنائی ہوئے نا سنیوں کی کتابوں میں ہیں حدیثیں بہت بن گئے ہیں کہ عرب و کارلی اے علی کے ساتھ جانگ میرے ساتھ جانگ کے پرابر وہ کہتا ہے کہ حضرت علی سے جانگ کے پرابر پھر کیسے مسلمان رائے گی مسلمان نہیں نہ یہ جنتی ہے نہ وہاں نور کی نیوری ہے یہ سب بکواس کا ہے مگر جناہ کی تعمت اندھا کی شاید ہے کہ ان کی تتابیں بھڑی ہوئی ہیں کہ کسی نبی کی بھڑی آرمی کی جانگی ہے اس لئے دیند ماری یہ بات جو بھی کہ اس کو کہی ہے خدا کا خواب کر ان کی ناراغی اور سبب سے یہ جناب ہی بات بھڑی سمال نے یہاں درمیان میں ایک چھوٹا سا سوال بھائی کی جازت سے پوچھنا چاہیں گے آیا ہے یہ سب اہلِ تشیعیوں کا یہی نظریہ ہے کہ بی بی آئیشہ کی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ بہت بڑی اور سنگین غلطی تھی یا جو بھی وہ بات کہتے ہیں یہ شیعوں کی بھی ایک خاص کلٹولہ ہے جو یہ بات کہتے ہیں نہیں یہ سارے کہتے ہیں اچھا میں جملہ ہوں کی مطلب ایک ہی بات دیکھیں یہ اعزام لگاتی نہیں ہے مولانا نے فرمایا ہم نہیں لگاتے ہیں زنا کے اعزام نہیں لگاتے ہیں یہ عزیم جمال بڑھ پرنام کی کیلئی کتاب میں آپ پر بڑھ کے خود کہتے ہیں جو کہا کہ عمر محمد نے بدکاری کیجئے وہ کوئی شیعہ نکاب ہے اس کو نہیں مہتنی ہے کہہ دلاتا کوئی مطلب نرازگی نفرت اور غصہ اپنی جگہ ہے لیکن یہ اعزام اس کے اندر شامل نہیں ہے کہتے ہیں کوئی شیعہ یہ بات نہیں کہتے ہیں جس سے میں نے تب سنا یہ بات جو ہے وہ تب تیرا آیت سے بتائی تھی کہ اس سے جو ہے نہیں نہیں جو انہا آپ کا آفتہ سافری کہا آل امران میں ایسی خوئی سورت آیا تھا یہ ہے سورہ نور سورہ نور میں حضرت ایسا طریقہ کی براد اکتری ہیں کہ وہ پاک ہیں اعلام دکھانے بڑے چھوٹے ہیں سورت نور کی آیا تھا اس کا علمہ کہتے ہیں کہ آج کے ایک نہیں وہ اعلام سچا تھا جو کہ قرآن چین آیتوں کا منقری ہوا سورہ نور آل امران میں نہیں یہ باتا تھا غنتی ہوگی سورہ نور سورہ نور میں نا واقعہ ایک کے بارے نا آیا ٹھیک ہے سر چلے عظیم جمال صاحب نائن پہ رہیے گا آپ کے حوالے سے آپ نے ای میل کے ذریعے ہمیں ایک سوال بیجا تھا پچھلے ہفتے ہم اس کا جواب نہیں دے سکے میں پڑھتا ہوں آپ جواب سن لیجئے مولانا عظیم جمال صاحب نے کینیڈا سے ہمیں ای میل کے ذریعے سوال پوچھا تھا کہ یہ غیر ضروری بار جو ہیں ان کی کتنے دنوں کے اندر صفائی ستھ رہے ضروری ہے ایک تو سوال ان کا یہ اور سوال کا دوسرا حصہ یہ ہے کہ آیا عورتیں مردوں کی طرح ریزر استعمال کر سکتی ہیں یا مرد عورتوں کی طرح ہیر ریموور کرین استعمال کر سکتی جواب فرمائے بہت اچھی بار یہ ضرور کی باتیں ایسی باتیں پوچھنی تھیں یہ تاکہ سب کو نہ یہ بار جوانا ان کے لئے بیٹر صلی ہے کہ ہر ہفتہ صاف کیے درمیانہ دلدہ یہ پندرہ دن اور آخری ہاتھ چاریس ہے چاریس انہ آپ نے آخری ہاتھ مکر گیا یہ سے اگر زیادہ کوئی نہیں صاف کرتا کہ کیا وہ سکھی بنا چاہتا اسے منوہ ہی بات کھو نہیں چاریس دنہ یہ آپ نے وقت مکر گیا یہ سے پہلے ہر ہفتہ پندرہ دن یہ بہت اچھا جنی سوائی کرے امدہ پا اور دوسری بات ہے یہ عورتوں کے مرے میں بات رونے مشہور کر رہا ہم ہم بیٹیوں سے سنتے ہیں کہ عورت ہے کہ لوہا استعمال کر لینا تو پہل اس کا جنالہ اٹھایا نہیں جائے گا ہر ہی ہو جاتا ہے بہت خوز ہوتا ہے یہ سب بخواس ہے جسے پاک میں لفظہ ہے تست حدہ کہ لوہے سے عورت مال ساکھ رہے جیدر ساکھا توہاں یہ مال ساکھا جو نے نکلا ہے ان کا سبری نہیں تھا لفظ ہی استعمال کرنے ہیں کہ لوہ سے جیسے بھی یہ جیدروں سے کریں جس طرح دی چاہیں مرد دولوں دونوں برابرنگ اور مرد بھی اگر یہ پوڑر دولوں استعمال کر رہے ہیں ان کو کہتے ہیں بار ساکھ کرنے ہیں جس سے کوئی حضر نہیں یہ پھر کڑی سرا کی بات ہے مرد اس طرح مسواب کرنے ہیں موہ ساپ رکھو اب کہتے ہیں نہیں بس رکھ کی چانی ساہی کرو یہ نئی چیزیں نکل آئی ہیں یہ نا استعمال گروہ کچھ میں برگ بات ہے کچھ میں اس کو بیتا ہے نہیں دان ساپ کرنے اس طرح پر ہو جائیں اسی طرح بار ساپ کرنے آئیں وہ پوڑر سے ہوں یا دونوں کے لیے کی مسئلہ ہے مرد اور دونوں اس طرح کر سکتے ہیں عظیم جمال صاحب بار واضح ہو گئی بار واضح ہو گئی بار واضح ہو گئی جس پر آگے کی طرف کی ہوتے ہیں یا پیچھے کی بھی ہوتا ہے ہوتی آپ کو کالتی کو ساپ کرے گئے ہاں حسین بھائی ویسے تو ساڑے بند سے کوئی آدمی اپنے پاس بور کرتا تو کرتا رہے مگر مسئیبت ہی گذے پڑے جینا پھر وہ بات زیادہ آئیں گے کیا بہتا بعض لوگ چاچیوں پر سے بھی رگتے ہیں اسے منع کوئی نہیں کرے کوئی اپنے وضن میں اگر مناسب رنگا مگر اس کی آدھ نہ دارے پھر وہ بات زیادہ آتے ہیں جو حکم ہے دیرے ناف کے ناف کے لیتے جانب بار ان کو خکم کرنے کال اور بلن کے بعد سامنے والا حصہ سامنے والا حصہ باتی ہے خام باتی بلن کی ضرور جانے کی کوئی 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 اپنے شوق سے کرتا تو حرام نہیں مگر اسے مسئیبت بری پتی جو روز جانبہ مشین وغیرہ پھر آتے ہیں یا اس طرح پر بہت 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 حریف کہ آئیڈیل پوزیشن یہ ہے کہ ہر ہفتے بعد ایسا کام کیا جائے دو ہفتے بعد بھی کر سکتے ہیں اگر خدا نہ خاص طرح کو پریشانی ہو تو چاریس دن سے جانا نہیں اور دوسری بات مولانا نے یہ بتائی ہے کہ مرد اور عورت دونوں چیزوں کے استعمال کے اندر برابر کے مطلب حق رکھتے ہیں اور کسی کو کوئی چیز منے نہیں ٹھیک ہے سر جزاکم اللہ حصہ جزاکتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی فرمائیے سویما نور صاحب اندرگا سے بات کردیں ماشا اللہ جی فرمائیے سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم ورحمت اللہ سلام علیکم یہ باتیں نہیں ٹھیکن کو انہوں نے اپس میں ٹکرا دیا سورہ نور میں ایک دیا اس کی پسلی صحبہ اکرام سے یہ چلی آتی ہے کہ مو اور یہاں تک ہاتھ ننگے ہونے تھی اس کو دریف بناتے ہیں کہ قرآن نے خود کہہ دیا کہ اتنا ننگا چراک سکتے ہیں اور دوسرا ہے یہ سورہ حضار میں کہ جب عورتیں بڑی چادر لیں اور اپنے موہ کے آگے کھنگٹ مکانے تو اس کو پڑیئے کرنے خاص آراب سے حالان جو اسرائی صاحبی بات کہ سارے احکام جتنے دین میں اتنے خاص آراب میں اترے کوئی حالات ہی پیدا ہوئے تو حکم اترا مگر جب اتر گیا تو قیامت تک لیے اب اگر مانا منا اس وقت بہت خرابی مدینہ میں بہت خرابی تھی دنیا میں بہت لیکی آلی ہے کہ آپ پر لیکی جو اٹھنی اب تو یقین جانے ایسا ہونا چاہیے کہ تجرود اگر حالان کی ہے تو ایجے کرمانے میں ڈاٹ روک لے اگر پردہ چاہے کہ نہیں بھی چھنا جو خدا ترسار میں ہوگا ہے اگر یہاں نہیں بھی چاہتے اس دور میں تو ہونا چاہیے کتنا ہی کتنا الکی گنگا باہ رہے ہیں کہ اس وقت خرابی تھی مدینہ میں اب بہت نیک ہوگا ہے مردہ اور میں اب نہیں ہوا چاہیے یہ بات تو مانے والی بیلکل جوٹی بات اصل میں بات یہ ہے کہ ہمارے والمہ بھی جانتورانے کی کہتے ہیں یہ نہیں یہ بلکہ ٹھیک ہے وہ ہاتھ اور مو ننگے رکھنے کی بات ہے مگر وہ شروع کس طرح ہوتا پرنگ دا کہ اے ایمان والوں دوسروں کے گھروں میں جب داخل ہو تو اجازت چلو اور سلام کیا کر جاؤ وہاں پھر حکم ہوتا ہے کہ اپنی نظریں بچا کر رکھو عورتیں بھی نگاہ نہیں کیونکہ گھر میں پردہ نہیں ہوگا مو اور ہاتھ ننگے ہوں گے مو اور ہاتھ سر وہ بھی صدحہ رکھیں یہ گھر کی بات ہے گھر میں وہی زرمان دائے گا جو اجازت چلے گا اور یہ گھر والے کا کام ہے اکر سے کام لے کی یہ اس لائک ہے کہ اس کی صحیح تک نا نہیں یہ بھی غلط بات ہے پردہ کر سکنے ہوتا صرف یہ ہے کہ مرد کو قیمتی کے بعد سے روک جائے گیا ان کے ترلیشی اختیار کرو پردہ چادر نیچے کنوں پردہ رو اور تو ان کو بھی کہ جیا گیا کہ تو اونا نکاہ بنا کرو یہ برکہ کہ پردہ گھر ہی روکا گیا پردہ چادر سے کریں تو بے پردہ چادر سے کریں جیسا بھی کاس ماں بیند شریف سب کہتے ہیں کہ جب لوگ آتے تھے تو انہوں بھی چادریں نیچی کر لیں وہ اپنے ٹھانک لے تھے یہ رامی پردہ پیشن برکہ پیشن اس کا کہہ چیرے سے لگیاں کپڑا دام پڑھنے گا بے دو جوڑ گوڑتے ہیں کوئی دام نہیں پڑھنے پنکھے بانتے ہیں پر آگے یہ مرکہ درات کرتے ہیں آگے پنکھا بانتے ہیں چیرے سے پڑھے رہے سب فرہاٹ ہے بسک چیرے سے لگتا ہے کوئی حضر ہی بس یہ ہے کہ ہمیشہ کریے نکاپ دہتے ہیں مرکہ یہ وہ ساتھ جی کی خاطر ہے یہ دی کہ پردہ نہیں پھر آپ دیکھیں کہ احرام کی آدھا جنہوں ویسے تو ہم حاضر ہاں بھکڑ گئے ہیں مگر حاج کا موقع ہے عمرہ کا موقع وہ سکھ لوگ دیر اور دریش بنے والا کے سامنے تندیج کی جا رہے ہیں یاشیوں کے لیے جا رہے ہیں وہ اس موقع پر بڑی نظر کرتا ہے تو یہی بات ہے جیسے مرکہ نظر بڑی پیاری ان صاحب دی کہ خبردار میردان ہے اگر عورتوں کے تیرے ننگیں ہیں تو تو نے اس کو دیکھا تو ایسے ہی جیسے شیر کے پاس اس کا بچہ بیکٹا ہوتا دیکھے گا تو شیر تیر دے گا وہ اللہ کی دیکھنے ہیں اللہ کے نبی کی امتی دیکھنے ہیں اللہ خود دیکھ رہا کہ تم میرے درپار میں آدھر ہو پر میں ان کو تک رہے ہیں یہ نسال دیا کہ جیسے شیر کا بچہ اس کے پاس کو دیکھنا شیر پر نامنا آرہا ہے نسال دی ہے کہ مطلعہ ایک شیر سے بھی جیسے غیر سماند ہے اور یہ بچی میں آتے ہیں اس کی بندی میں آتے ہیں اس کی رونڈی میں آتے ہیں تو جو حج میں نہیں اس طرح بقواز کرتا پھر تک رہے ہیں اس نے کیا حج کرنا ورنہ وہاں تو کیا سجھے بلکہ آپ بھی کلین جائیں وہ حجیث میں جو اپتا قیامت دی گئے پیٹے قبروں سے لکھریں گے گفر نہیں ہوں گے مرد عورت نے سابنے گے ساب سے پہلے ابراہیم اللہ سلام کو لباس پینایا رہا گا پھر دوسروں وہاں کو وہاں پوچھا ایسا بھی کر رہے ہیں پوچھا اللہ کے حسول کیا پھنے گا عورتیں مہنین کریں ابنہ اور مائشہ وہاں کہی کو یہ خوش ہوگی کون دیکھتا ہوگی بہتے اڑے ہوں گے نکائیں اوپر ہوں گی جان کے لالے پڑے جان کے لالے پڑے ہوں گے یہاں آگیا وہاں جیسے لئے اگر حاج کو کوئی سورتے کہ حاج ہے کیا کہاں میں کھڑا ہوں تو پھر چیار ریکھنا ہے اس نے عورتوں کی کھڑا اگر وہ عورتیں بہتے ہیں وہاں بھی کھڑا کرنا ہے سلیمان بھرڑ بھائی ایمان حاج تو نہیں کرتے مقصود حالات میں دیکھتے ہو اہل کتاب کا زبیہ حلال ہے قرآن کی روشنی میں مگر حلال ہونے کے لئے جو شاعت میں مسلمان کے لئے بلیوں کے لئے کہ زبا کریں صحیح طریقے کے لئے رگیں کاٹیں اور دوسرا اللہ کا نام لے اپنی جو ہودی جو ہے وہاں سے رگیں کاٹیں بہت اچھے طریقے زبا کرتے ہیں وہ اسرائیل میں اتنی سختی ہے انہوں نے کہ جب تک ربی جو ہے ان کے آنم وہ آ کر نہیں دیکھ لیتے کہ رگیں کہاں سے کاٹیں ہیں اتنی یہ دن ہونے تھی یہ بہت سختی ہے تشدد وہ اس ٹیمپر لگائیں تو تب بازار میں گوست رکھ سکتا مگر یہ عیسائی جو یہ بہی مہار ہوگا انہوں نے نہ اللہ کا نام لے تین خدا کہتے ہیں کہ باپ بیٹے اور روح پودس کے نام یہ کا مہار ہے یہ ان کا ہنمیہ بھی یہ مہار ہے ایے کیا ہے آدمی کو رگیں یہ جائز نہیں ہے ملانہ سختانے بھر کو رگے دیچے سے کارلی ساودھی اربیہ میں بھی کئی لوگوں سے محطم اگر یہ لوگوں سے بھی کہ یہ یحوذ نصاراں کے لئے کوئی کارے کوکرا کنٹ کر مات نہیں جب اہلے کتاب کا کھانا کا اللہ کو پسا نہیں کر جائے میں حجیب بات ہے کہ مسلمان کے لئے پابندیاں کافڑ کے لئے کوئی پابندی پیدا یہ بات غز ہے دبا کے ایک طریقے ہیں اسلام میں وہ سب دیگا دیکھ رہے ہی باکہ دبا کرنے والا کاؤں ہے اب ٹھیک یا مسلم موڑے آلے کتاب کوئی پڑ گئے مگر دبا کا طریقہ جو کہ رگیں کٹے جس طرح مشین سے یا ٹوکا مار کر سکھ جو اینا بات چٹکا کر رہے ہیں اس میں خرابی جائے نا سلمان کی دماغ کا تعلق جو اینا فارن جسم سے کٹ ختم ہو جاتا ہے خون وہی رک جاتا ہے حالانکہ مقصد شریف کہ یہ کہ خون نہ پاک ہے نکلے اس لیے طریقہ اپن گیا لگے کٹو اور پھر اس کو ذرا چھوڑ دی تو وہ تڑ پڑے تاکہ سارا خون نکل زور لکھا جاتا ہے خون ہی جب رک گیا اندر تو حوال کیا ہونا جب اللہ کا نام ہے یہ مرداری ہوگی یہ بارہ کرلو چلیں جزاکم اللہ حسن علی جزا زبیہ کے بارے میں آپ نے یہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ اسلام علیکم ورحمت اللہ آپ نے بہت خوبصورت زبیہ کے بارے میں بات فرمائی کہ مسلمان کے لیے پہ شرائط ہیں اور غیر مسلم کے لیے سادہ بات یہ ہے کہ اس کا زبیہ کھایا جائے گا اسلام علیکم ورحمت اللہ جی یہ فرمائیہ بھائی یہ فرمائیہ بھائی کوئی بات نہیں پوچھی ہے آپ ہاں ناسبیت یعنی ناسبیت یعنی ناسبیت ان کو کہتے ہیں میرا خیال ہے کہ اس سوال آپ کا بڑا تاریخی سائے ایک پہ ہی رہیے گا ناسبیت اسلام کا کوئی گروہ نہیں نہ کوئی ایسی بادت جو مصرک کے ہو گئے نہ حکومت وقت کے ہامی ہو گئے اور انہیں اہل بیت سے بشنی کو اپنا ایمان منا لیا کہ حضور کے خاندان سے ہونا کوئی پلیجنیت لینا کوئی شاہر نہیں ہے اور ان کو برا کہنے لگے ڈام کہنے لگے بلکرونے سے کئی نام رابعوں نے کتابی میں لکھیں ایک اپنی ناسبی ہوا اس نے کہا کہ حضور سے فاطمہ کو تو مرا ہی علی نے اسی لیے راہ دبن کیا کہ لوگوں کو پتا نہ جلے وہ نیا نکاح کرنا چاہتا تو حضور سے فاطمہ کو کاؤل سے اس نے ختم کیا اور بغیرہ ایسی بے ایمان لوگ ہوئے ہیں اور کالیوں کو کرے منربی بھی ان کا رجان اپنی کتاب میں صرف یدیت کی مہتر بڑھنا ہو گئے اس منت سے تفسیر میں انہوں نے پھلکل کہا کہ ہاتھ کلی کے ساتھ تھا اور یہ کتنے جو ان سے رہت ہے ان سے رکھتی ہوئی ہے یہ اکساس رہنے کا کوئی طریقہ کہ طریبہ کے پاس منا کر رہا اور پھوجین رہ کرتے ہو تفسیر احکام اقتلان وہ بھی نہیں ناصلی بہت تھوڑے لوگ ہیں مگر اندر اندر بہت سے ہیں جو اندھی بنے رہتے ہیں ملتشنی کرتے ہیں رب زمام حسین سے یدیر وغیرہ کی امید کرتے ہیں ان کوئی شاکر رہنے کا ایک دکھنے کہ یہ رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں رہتے ہیں جو اندر بہت کے محبت میں ترہاکے نکل گا یہ بہیمان دشمن ہے رہے بہت یہ کوئی مسلمان گروہ نہیں نہ کوئی ہے تریکہ یا بہتہ نے فرمائدیا کہ تو تجھ سے دشمنی کرے گا وہ رہا پہ کوکار تجھ سے محبت کرنے ہو رہا مومنے رہو گا سب مسلمان اس کو مانتے ہیں ناصل کی کوئی گروہ نہیں بہتے ہیں رہنے رہی ہیں یہ میں نے دل سے دکھایا میں نے نے کیا رکھنا بس وہ تھوڑی چی لکھا گیا بہتے ہیں وہ ان کیوں نے میں پر ترکے بہتہ چھے لوگا کیا صدیل کی رہز میں سمجھے تھے کہ وہ بکشل کا وعدہ ذو رہنہ ان کی ہوگا جو بھی کسور چین کے محاف ہو گئے یہ قادی و بکر امنہ روی جنتا میں نے نام دیا ان کی کتاب جتنہا رواسن والکواسن اور اس میں انہوں نے یہ باتیں رہنی دیں حضرت مالیہ کو دکاہ دے وہ ملانت ہی کیوں حضرت علی سے رڑے ہیں کتاب کا یہ کوئی طریقہ مگر یدید کے بارے میں کھٹاک مناد ہے کہ اس کے بارے میں جو باتیں روانے کر رہی ہیں وہ برا کوئی نہیں جاو جانے تو جانگ رہی ان کی یہ باتیں دیکھر چلتے ہیں دکرر جوشہ بھی یہ دکر دکر راکھر نائی لگتی ہو گئی علم نہیں نہیں آئے کے پاس اتنا ہوتا یہ تنہی ان کی بھری نہ یہ دیکھر چلتے ہیں محافت ہے تو راکھر جو سب پشان تکیم جو جو تصیل پر خلافت ہے سلام یہ تصیل پر امنہ روی ہے سلام اور وہ تصیل پر امنہ روی ہے حضرت پر امنہ روی ہے کہ جو باندار یہ بات کہو جاتے بھی عزت مبکر صدق رسولانوں نے اس کا مطموع ہو گئی ہے کرون کے بات تمام آج اس کو معافی افزار ترین نہیں ہے۔ آج صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ عزتہ بھی افزاری کو معافی buldہ ہے۔ یعنی کہ عزتہ ترین میں صداح قبب ہے کہ دہر اے سنت سے لکھر جاتا ہے۔ نہیں عزتہ سنت کا ہی۔ مقصر میں یہ بات اکثر کردی ہے۔ نہیں آج صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس پر ہی ختم کر رہے ہیں۔ دہراس ایدے سنن سے کوئی نہیں اکٹا ایدے سنن نے اس برے میں بڑے بڑے اقتراف ہیں تاس کا کہ حضرت عسنان اور حضرت حریف ان کے برے میں تو بہت سے اقتراف ہے بڑے بڑے جو نیک ہے نا ایدے سنن کے ارماءوں میں سے کہتے تھے خلافوز حضرت حسنان کی ٹھیک ہے امت نے انہوں نے چونے گیا مگر وہ حضرت حریف ان سے افضل ہے یہ بڑے بڑے ایدے سنن کے ماموں کا اقیدہ ارکیدام میں نے کہا کوئی وہ حضرت سنت نہیں کہے جیسی جراد کو کہتا کہ میں عذب چریح کو افضل مانتا ہوں مگر حضرت ہوں محبت کرتا ہوں کو نیک سمجھتا ہوں کیوں حضرت سنت نہیں کر جائے یہ عقیدہ جو دفدیل ہے نا یہ بڑی بڑی جو کتاب میں رشاد مواق و رشاد امقاضد سے بڑی کوئی کتاب سنی یا نہیں نہیں کہتی تیسا ہوئی وہاں بھی ماننے کہ یہ بلکل یہ خیال کی بات ہے کوئی اس کی دریئر نہیں نہ اس کا کوئی صحود ہے شریعت میں کہ جو اس کو غلابت پہلے مر گئی وہ افضل ہے کوئی افضل کی دریئر ہے یہ ہے کہ لوگوں نے اس کو تکوانا کچھنے اہرے سنندے ایسے گزرے جو کہتے ہیں نہیں عزت مرد بہت دردہ اللہ ہے وہ کتاب میں تکوانے کیلکہ وہ خریبہ پہلے منہیں گور مرد کے پرابر ہو سکتے ہیں اسی نے ان کو کچھ نہیں کیا اچھا اچھا کوئی بات نہیں تھا بہت سے سوال ہو گئے آپ کو تو سوال ختم نہیں ہوں گے ختم کرے نا اور یہ خطبہ جانی جالی بنا ہے پھنیوں نے بارا امام داخل کر لیے خطبوں میں انہوں نے خریبے کر لیے سب بناو کی بات ہے بس دین کی اعلیٰ اور اس کے سلوکہ ذکر کرو اور بعد میں سب مومنوں کے لیے بخش کی دعا کرو یہ سنت ہے خطبے میں کہ امام سب مومن مردوں اور تم کے لیے کہ اللہ ان سب کو بخش نام لے کرو یہ خریبوں گرہ کی دردیب اور اماموں کی ہیں سب مومن نے ہاتھ باتے بنایا جی اسلام علیکم ورحمت اللہ دورانے نماز دورانے نماز مومن ہے مومن ہے مومن ہے یہی سوال ہے نا آپ کا چل ٹھیک ہے مولانا جواب دیتے ہیں یہ نماز کے دوران آگر حضور کو اٹھا ہے تو حضور کر کے آئے آدمی تو پھر وہ کیا کرے جو میں یہ کہا یہ نہیں ہاں بھی مسئلہ کے وہاں سے شروع کرے جہاں سے چھوڑ کر گیا تھا جو پہلے پڑھی اس کو صحیح مانے اس سے آگے چل پڑھیں اس کو بناہ کہتے ہیں کہ جیتنی پہلے دامیر ہو چکے انہوں اس پر آگے بڑھا ہے ایک ہے اس تیناب کہ اس کو بکل سمجھے وہ ختم ہے کچھ نہیں نئے سہے سے نماز شروع کرتے ہیں اس لئے اگر تو نماز ہوتے ہوتے آگیا اللہ اکبر صاحب کہہ لیا تو پھر نماز میں شامل ہو گیا پھر وہ پہلی چھوڑ بھی گئی نماز میر گئی نا جماعت پڑھ لے مگر اس کے بارے میں یہ مسئلہ جاناں تھی نا کہ یہ جماعت جو اس کو ملتا ہے تو یہ ایک رکت پائے یہ مسئلہ یاد رکھیں صحابہ کرام حضاء نے بیان کیا مولوی عجرات دو مردی کہتے رہے ہیں ایک رکت نہیں ہونا ملی دوسری رکت کا گروب ہی گزر گیا تھی جماعت کوئی مجھے شکہ آپ مل جائیں حتی آیات ساتھ پڑھیں مگر بعد ملت کر چار رکھیں جماعت گزر کی طور پڑھ نہ آپ نے دو خطبے زنے نہ دو رکھنے پڑھیں آپ جماعت کیا یہ بھی مسئلہ ہی کی یاد رکھانے کی شامورنہ یہاں چھوٹا سا یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ ایک آدمی تو آیا ہی بعد میں ہے تو آپ اس کو یہ فرما رہے ہیں کہ اس کا جمع ہوا ہی نہیں وہ زہر کی نماز ادا کرے گا لیکن ایک آدمی آیا پہلی رکت میں تکبیر تحریمہ میں شامل ہوا ہے لیکن برکی تمرزی سے اس کی ہوا نکل گئی یا حضور ٹوٹ گیا تو اب اس کے لئے تھوڑی بن جائش والی بات ہے تو انہوں پڑھیں بتا دینا اگر تو خمدی جبنی میں نے پڑھ ڈی تیو بھی بڑھ کرا رہا ہے اس سے آگے چل پڑھے پڑھتا ہے جماعت تو چھوڑے پڑھتا ہے پڑھتا سبرہ سال سے ٹھیک ہے لرنبال میں سلام پہلے پیناہ میں نے کہاں تک ٹھیک ہے یہ کیا نہیں ہے پڑھیں جو بھی ٹھیک ہے آگے پڑھیں اور اگر میں سرے سے شروع کر لے علیہ السلام پہلے استعناف والی بات ہم نے اس سے پہلے نہیں سنی ہاں استعناف بڑھے زیادہ آپ اور رماں یہی کہتا ہے کہ یارو بناواری بات وہ پیچھلی ختم ہو گئے لوگ باتیں بھی کر رہتے ہیں کعبہ سے وہ بھی ٹڑ جاتا ہے اس لیے کہ آپ اس کو گھنات وہ گئی استعناف آپ نے آگے پڑھا یہ زیادہ کبھی کاؤ میں کہاں کسی مسجد میں نہ امام ایسا کرتا ہے نہ اس کے ملکتی ایسا کرتے نہیں کریں بھی زیادہ اس لیے آپ کے نئے زیادہ کسی بھی بھول جائیں چلی بھائی بات واضح ہو گئی تھی یہ فرمائی یہ جو پیٹرز کہتے ہیں کہ ہم ساتھ ہی دور میں پیٹرز سے کریکٹرز میں بتیں گے جبکہ چھوٹی چیزوں میں یہ کہہتے ہیں یہ پیٹرز ہے پیٹرز ہے یہ پیٹرز ہے ٹھیک پیٹرز کے بارے میں پہلے ہی بات یہ کلیئر ہونے یہ کہ بیدر جورنل کی ان میں لوگت کے نیا سے دعال نہیں لے یہ ٹیلیپون بھی اور یہ سپیکر اور جو منا ہے یہ نئی چیزیں نکلیں مگر یہ وہ بیلتے ہیں جس کو دین میں براکا لیں یہ وہی چیزیں جس کے بارے میں حضور نے برنایا تھا لوگوں کی پیل کے معاملے میں کہ تم دنیا کے کام آپ بیٹرز ہے یہ دین نہیں نہ سوابت آپ کے لئے یہ سپیکر ہندو بھی استعمال کرتا ہم بھی کرتے ہیں جہادنے سکھ بھی ترتا یہ بات نہیں وہ ہمارے ساتھ کیوں شریک ہوتے جن کو ہم دینی کام سمجھتے ہیں کہ اللہ خوش ہوتا رسول خوش ہوتا وہ نئی نکالیں جس کا ثموت قرآن حدیث میں نہیں کسی کو حق نہیں دیں گا اضافہ کرنے کا دین میں نئی تھی اور دین کی احمر کیا جو کام صرف مسلمان کریں کعبر کو قائم و قائم اس میں نئی چیز جو نکالیں جو نئی نکالیں دنیا کے کام جو مسلمان کریں سمجھتے ہیں جی بھائی جی فرمائیے کیا پوچھ رہے ہیں جی جمعہ پڑھے گا سمجھتے ہیں یہ اگلے اطوار ہم آپ کو بتائیں جمعہ کے بعد بھائی دو چین ہیں اگر تو مسجد میں پڑھے جیسے ہمارا یہی طریقہ مسجد میں پڑھ رہا سمجھتے ہیں پھر چار پڑھ نہیں تھی اور اگر جاتے رہے ہیں جو سمجھتے ہیں جو سمجھتے ہیں اگر رکھ پڑھے دو رکھنے پڑھے پھر دو رکھنے کیوں کریں ٹھیک ہے بھائی جزاکم اللہ وآلہ صلی اللہ مولانا یہ میں تھوڑا سا مسئل کا شکال ہوں کہ یہ استعناب والی جو بات آپ نے کہی ہے اس کی تھوڑی سی دلیل بھی درکار ہوئی ہے تاکہ کسی کو اگر بتائیں زمانہ مطلب پڑھتے پڑھاتے سنتے سناتے گودھر چکا ہے جس میں یہ بات ہم نے پہنے نہیں سن نہیں یہ تو اور کتاب میں آپ نے نہیں سنی تو پھر آپ کو آپ نے آٹھا ہے اسلام وآلہم 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 اگر آپ نے یہ پوچھا ہے کہ ایک تو ایسے کافر ہیں کہ ان کا پہنے سے ہی ہمیں پتا ہے جیسے خودمت کو ماننے والے یا مطلب باقی لوگ جائیں دوسرا سوال آپ کا کیا ہے دوسرا دوسرا موسیقی 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 بس یہی ہے کہ ان کو یہاں مسلمان نہ مانے نہ ان سے زیادہ محبت کریں احسان نہ ہو کے آپ کو کھانچی رہیں لوگوں کے ماجرم ہے نہیں پانے مولانا ان کا جو عام داکھ سبزی ہے بس بات ٹھیک ہے بیان کتنی کرتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے چلے مولانا ہمارے پاس ایک سوال ہے کہ بچے یا بچی کی کتنی عمر تک پشاپ کپڑے پر لگ جائے تو نماز پڑ سکتی ہیں بچے بچی گاً اس کے برم حدیث پاک میں آتا کہ بچے کا پشاپ دنوں پر سکتی ہیں مارنے کافی دونے جی دوڑی بک knife پڑتے ہیں بچی گا جو اس کو دا ہے مگر یہ اس وقت تک ہے دب تک ہے دوڑی تک ہے ہاں نہیں کافی کانے پتا چنے دونوں کا دوڑا پڑتا ٹھیک ہے جزا اسلام علیکم و رحمت اللہ جی فرمائیے بھائی تھوڑا آواز نوچی کیجئے بھائی آپ کی آواز نہیں ہم تک پہنچ رہی نہیں پتا ہے بھائی جی چلی بچے 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 دوبارہ کال میں لائے بھائی ایک آسانی جہاں سے بھائی بہت سی بات تھے جو مار پہ لائے بچے بچے کو بچے کو کھانتے ہیں ان کے لئے چھنٹیں مارنے یا دونے کا کوئی رکھ وہ بیشک کچھ ہر کٹے ہیں نمازیں پڑے ہیں جس نے اچانک اٹھایا کبھی ایک باہت اس پر اگر ہو گیا تو 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 کوئی کھانا نہیں کھاتے یہ چھنٹیں مارنے یا دونے یہ بہت بڑی دماثر ہے کہ جو ارپس پس بات کر رہے ہیں ہر حضر مختلف نہیں ایسی مسئیبت میں نماز ہی پر دونوں نے یہ بڑی معکول بات کی اسلام مالکہ اللہ ان کے لیے ریا گیا یہ آواز نہیں آرہی بھائی آپ کی نہیں آپ کی آواز ہمیں سنائی نہیں دے رہی دوبارہ کول مر الے سکتے مولو نا بھائی کہہ رہے ہیں اگر مجھے کوئی بہت ضروری کام ہو تو میں مغرب عشاء کی نماز جیسا کیا فتوہ دیا کرتے ہیں میں آ کے پڑھ سکتا ہوں تو کیا کبھی ایک بار اگر میری مصروفیت بھی نہ ہو ضروری کام بھی نہ ہو تو تب ہی میں یہ دونوں نمازیں یہ کٹھی کر کے پڑھ سکتا ہوں پڑھ سکتے ہیں مگر اس طرح عوضہ تکر بنا رہیں گے تانہ آسان ہو جائیں گے مطلبانہ ہی بنا رہیں گے تو پھر وقت ہی ختم ہو جائیں گے بس توشی یہی کریں جائے چلا کے لئے پڑھیں کبھی چکاوٹ محسوس ہو یا سمجھیں کیسی مجبولیت ہے کہ پھر پڑھی نہیں جائے گی تو اس سے بیٹھ رہزائے کرنے سے یہ پڑھیں حساب السلام علیکم ورحمت اللہ السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو آپ کے ٹیلی فون سیٹ میں شاید کوئی خرابی ہے جس کی وجہ سے آواز نہیں آ رہی ہاں بالکلئے ٹھیک ہے مولانا ہمیں کینیڈا سے ایک بھائی نے سوال پوچھا ہے میں آپ نے سامین کو بتاتا چلوں کہ وہ ہمیں بذریہ ای میل کی سوالات کر سکتے ہیں اور ای میل کرنے کے لئے ہمارا اڈرس نوٹ فرمانی الہرمین ٹرپل سیون ایڈا ریٹ آف جی میل ڈاٹ کوم مولانا ہمارا سوال یہ ہے کہ بھائی وہ پوچھ رہی ہے ایک بہن کیا مسلم غیر مسلم والدین کی وراست کی حق دار ہو سکتی یعنی کرسٹین باجی ہیں پہلے کرسٹین تھی بات کے اندر مسلمان ہو گئی تو اس کے والدین ابھی بھی کرسٹین ہیں تو وہ پوچھ رہی ہے کہ ان کی جائلات کی جب وہ مرنے کے بعد میں ان کی وارث بنوں گی اور ایسی اگر میں مر جاتی ہوں تو کیا میرے والدین اور باقی جو میرے بہن بائی ہیں میری جائلات کے وارث بنیں اسلام علیکم ورحمت اللہ جی بھائی فرمائیے آپ انٹرنیٹ کے ذریعے سوال کر رہے ہیں آواز پھر کیوں آپ کی کٹ رہی ہے اور صحیح سنائی نہیں دے رہی سکتی اب آپ کے فون میں کوئی پروبلم ہوگا میں نے ارس کیا نا کہ آپ کسی اور فون سے کال کر لیے جی اسلام علیکم یہ آخری سوال کا جواب لے گئے تھے مرنہ سے مسلم باردین یعنی اور غیر مسلم ان دونوں کی براست کے بارے میں خراب ہو گیا کوئی بات نہیں رہنے دیں آپ دروسہ جی جواب دیجئے مرنہ بس جواب سننے ٹھیک ہے کی مشرم اور غیر مسلم آپ کو جو بارست ہوں گا یا نہیں گا یہ ہے نہیں ہے اس میں جوانا جو مور انکہ تجھے کہنا کہ غیر مسلم جو بارست نہیں گا یہ دوسرے یہ مطلب ہے کہ غیر مسلم کی جعلام میں ساعت نہیں گیا مارکہ یہ ہے کہ غیر مسلم مرحب دوسرے اس میں مرحب دوسرے اس میں اسے ہمارے کسر جو بھی لیتاعتنی کی اس کو بھی نہیں دے گا مگر حضرت محبید نے بھی اچھاک کیا کہ کیا کرنا اس کا ایک بیت سے نہیں ہے کہ جو کافر مرے گا مسلمان اس کی ضائعات میں حصہ لے گا اور جو مسلمان مرے گا اس کی ضائعات میں انہوں نے کہا اسلام جو ہے نا وہ حق بناتا ہے جو اٹھاتا نہیں یہ مسلمان ہو گیا تو اس کو کیا صلاح ملے اس کو تو چاہیے ساری اس کی ضائعات مسلمان کو ملے مسلمان کی کافر کو نہیں کرتے اور اس کے حضرت محبید نے یہ جو خیال تھا نا کہ جیسے ہموں کی بیٹھنیاں لے سکتے ہیں ایسے کتاب دے نہیں سکتے اس کو بہت مسلوب نے کہا یہ بڑی ہملا بات ہے یہ ایسے میں مسئلہ ایڈت بہت کرتا آج بھی خیال ہوگی کہتے ہیں کہ مسلم مرے تو کافر واضنی ہو کافر مرے گا تو مسلمان دے لابنے ایسے علیہ السلام و یا رو بلا یو جزاکم اللہ واضح جی اسلام علیکم علیکم السلام و ایسے علیہ السلام جی الحمدلہ جی الحمدلہ رہا ہے جمعات باجمعات کے مطابق امریکہ سکا لے گی ہماروان سے اپنے بچے سوال کے آپ کا یہ کہ جب باجمعات باجمعات کی بہت اپنے بہت سفا اپنے بہت سنت پاڑے ہوتے ہیں تو بہت سمارے بھائی ایسے کرتے ہیں کہ آئے تو کندے کو ہاتھ لگا کے بہت ساتھ بین کے جمعات سنا بھی جیسے پر سے زور کی نواز کی بارا سنتیں پاڑے ہیں تو کوئی آیا آپ کی کندے کو آپ سے گیا ہے جو کندوں نے آپ کو کہا جی آپ ہمیں جیسے کرنا شکل کرتے ہیں یہ ایک سکتا ہے کہ یہ ٹھیک ہے اس میں ارتلاف ہوتا ہے امام اور مقتدی جنیت میں اور دوسرا جو جمعات بنے والا جو تو اپنی مقرآبی بارا سنت کو کنوٹ کہتے ہیں وہ بھی جمعات میں دوسرا یہ ہوتا ہے کہ جب جمعات ختم ہوتی ہے تو جو پیچھے مقتدی پاڑا ایسر سے جمعاتی رکار رہ گی دورکاتے رہ گی تو ان میں بھی بار دوسرا ایسر سے ہمارے دیارت میں ہی ہوتا ہے کہ وہ جو پیچھے دواز پوری کارے رہے ہیں ان کو وہ آ کے کندے پاڑا جمعات کے ساتھ دماغ سے ایک اور دماغ بنا رہے ہیں تو خدا رہا تھا اس میں ایک اور کوئی دوچہ دماغی لے آگے اس دوسری دماغ میں تو اس میں بھی نئی دماغ بنا رہے ہیں یہ سارے ہی بات سے نومان بھائی دوہوں نے منکات بنایا ابن ارم جیسے اپنی جانسے ان کا کوئی ثبوت نہیں باقی حسول نے ایسا کہ صاحب دینے کی یہ دیا باقی نیت کا اس طرح اس میں یہ بات ہے کہ اگر کوئی شخص پڑھ رہا ہو تو اس کے پیچھے جس آج میں پہلے وہ نماز پڑھ رہی پر کی نیت سے سامر ہو جاتا امام پڑھ رہا ہوتا پر اس کی نماز آرہ ہوتی مطلب ہے نماز پڑھ رہا ہوتا وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے زبرا نے تحقیق بھی کیا کہ اگر کسی نے نماز پڑھ بھی نہیں ہے تو جماز کھڑی ہو جائے تو یہ نہ کہا کہ میں پڑھ چکا ہوں اس جماز میں شامل ہو جائے ایک پرد ہو جائے مگر امام جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے وہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہ بہت اخترابی شروع سیت میں بہت فساد ہے اس میں پڑھنے کا کوئی غلط امام کی نماز پڑھ کی آدمی آلہ آنا تو جیسے انیاں طاقت والا تو بیجے ڈبہ کمزار کی تو کہانی کی والا نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مگر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے مگر نماز پڑھ رہا ہوتا ہے یہ اخترابی اس کی کوئی مضبور دلیل نہیں یہ بھی کہناتے ہیں وہ اس کے لئے دلیل جو دیتے ہیں ہمارے حضر عرب وہ کہتے ہیں کہ حضرت نے پڑھا دلیل ہوتا ہے وہ پڑھ رہا ہوتا ہے وہ کی فیشہ مانتے ہیں سکر رہا ہوتا ہے کہ نماز پڑھ رہا ہوتا ہے بس ڈبہو وہ مگذر تو آپ دیکھیں بnoch اللہ جو حضرت سے سنے کریم تحجل پڑھ رہے تھے کچھ صاحب مل گیا وہ بات آ رہا ہے یہ بات ہو رہی کہ فرض پڑھ رہا ہے اور اس کی دماغیں کرتے جا رہا ہے نفر والوں کے پیجے سنے کے بھی نفریں یہ کوئی دلیلی اور وہاں بھی جو کہا تھا صاحب وہ حضرت سے وہ بکر نے تو دماغ نہیں کرائی وہ اس پہلا پڑھ رہا تھا اس کے ساتھ کھڑے ہو گیا صاحب اس کو مل گیا مگر اس کو بے رحمان بنی کتنی یوں کو نہ سوئی کے ناکے میں سے گزارنے والی بات ہے ساری امن میں ایک حصہ اللہ ہو بھی اچان ہے ورنہ کبھی یہ طریقہ تھا کہ لوگ آتے ہیں آتے کرتے ہیں اس سے تو پھر جماعت کا نمان کو فیادہ ہی نہیں رہتا دو آدمی آئیں گے اپنی گرائی چمائیت کہاں گی کہ اداان ہوئے سارے آپ بلکہ اکر کی بات یہ ہے کہ جو پیچھے لائے جو مسجد میں نماز بھی نہ پڑے گار چلا سے چھڑکے وجہ سے اور چھوک کر پڑے کہ میں کیوں لیٹ ہو گیا جیسے اپنے مسجد میں نماز نہیں پڑی گھر گیا اور اپنے اندر جا کے نماز پڑی کہ یہ کوئی اچھی بات ہے کہ لوگ کہاں گی یہاں نماز سے پیچھے لینا چھوڑے تو یہ حالت جو ڈالی ہے کہ جو مات کا پیرا گھر کو دیا لوگ آتے ہیں پڑتے ہیں کہ نماز تو انہا نے انتشاری ہوا چینے بھائی ممان بہت شکریہ آپ کے قول کرنی پڑی بارک اللہ فی اس کے ساتھ ہی ہم شکر گزار ہیں مفتی عظم پاکستان محترم مولانا محمد عساق مددلہ العالی کے جو آپ کی طرف سے آنے والی فون کالز اور براہراز پوچھے گئے سوالات کے جوابات مرمت فرما رہے تھے آپ بھی ہم سے قرآن و سنت کی روشنی میں رہنمائی حاصل کر سکتے ہیں کال کرنے کے لیے ہمارا کوئل فری نمبر ہے اس کے ساتھ ہی محترم مولانا محمد عساق مددلہ العالی اور پروگرام کے میں اس بانیت آہر کو اگلے اتوار تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت وبرکاتہ